کال وصفول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے کونے ساڑھے بارہ بجے کے بعد اور کونے ایک کے بیچ کوئی ساتھ آٹھ پولیس والے اور دو تین ایجنسی کے لوگ اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے ای ایلیون مرکز کے ساتھ وہ ہاتھوں میں پیسٹول اور کلاشن کوفتہ میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹھیرا ہوا تا گس آئے اور گسنے کے ساتھی میرے گارڈ جو میرے ساتھ ساتھ گارڈ تھے ان پہ ہم لاور ہوئے اور ان کو مو پہ چپیڑے مارنے لگے میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے موف کی پرچات پینے تھے اور ایک ایجنسی کا الکار تھا اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو تو میں نے کہا حضرت میں چونکہ برش نہیں کیا تھا میں نے تیار ہونا تھا تو میں نے کہا ہاں ہتنی آپ مربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں چالیس چالیس لوگ تھے وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دیں بات کرنے دیں ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ برش نہیں کر سکتے اور مجھے کینچ نے لگا اس دوران ایک ایسے چوب گولڑا کا اس نے میرے سامنے میرے کورگاڑ کو مو پہ مارا تو جب مو پہ مارا تو میں نے کہا مارو ان اولو کے پٹھو کو تو پھر ہم نے مارا سنے سر پھر ہم نے مارا یہ میں اولو والا جو ایکس پنج کر دیں آہ یہ اولو کا پٹھا ایکس پنج کر دیں آچہ ہوا یہ کہ دو پسٹول اور ایک کلاشنکوف جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے وہ ہم نے چینے اور ان پہ ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے آہ تینکیو جناب سپیکر میں ابھی آتا تارد صاحب جو پیشے کے لیاس سے ایک وکیل بھی ہیں اور ملیسٹ اللہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور یہ قانون کی اکمرانی اور معزز ایوان اور معزز ممبر میں اس ایوان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہوں آپ سب اس میں منصف ہو جائیں کہ کیا اس ایوان کے ایک ممبر کے ساتھ ایسا سلوک زیب دیتا ہے بائیس اگس کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا جو مؤخر ہوا اور میں جب اٹھا نین سے ساڑھے گیارہ پونے بارہ وجہ کا وقت تھا تو یہ جلسہ صبح صویرے مؤخر ہو چکا تھا اور اس کے بعد میں کال وصول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے کونے ساڑھے بارہ وجہ کے بعد اور کونے ایک کے بیچ کوئی سات آٹھ پولیس والے اور دو تین ایجنسی کے لوگ اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے ای ایلیون مرکز کے ساتھ وہ ہاتھوں میں پیسٹول اور کلاشن کوفتہ میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹھیرا ہوا تا گس آئے اور گسنے کے ساتھی میرے گاڑ جو میرے ساتھ ساتھ گاڑ تھے ان پہ ہم لاور ہوئے اور ان کو مو پہ چپیڑے مارنے لگے میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے موف کی پرچات پینے تھے اور ایک ایجنسی کا الکار تھا اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو تو میں نے کہا حضرت میں چونکہ برش نہیں کیا تھا میں نے تیار ہونا تھا تو میں نے کہا ہاں اتنی آپ مربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں چالیس چالیس لوگ تھے وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دیں بات کرنے دیں ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ برش نہیں کر سکتے اور مجھے کینچ نے لگا اس دوران ایک ایسے چوب گولڑا کا اس نے میرے سامنے میں نے کہا اور گاڑ کو مو پہ مارا تو جب مو پہ مارا تو میں نے کہا مارو ان اولو کے پٹھو کو تو پھر ہم نے مارا سنے سر پھر ہم نے مارا یہ میں اولو والا جو ہیں ایکس پنج کر دیں آہ یہ اولو کا پٹھا ایکس پنج کر دیں آچھا ہوا یہ کہ جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے وہ ہم نے چینے اور ان پہ ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے آپ یقین کریں ایک وقت ذہن میں یہ بھی سوچایا ایک منٹ جی وڑ جاتے اگر کوئی جورت دکھاتے وڑ جاتے اگر جورت دکھاتے زن خیب بن گئے اور مافیا مانگنے لگے اور میں نے ان کا اصلہ ان سے چینے ایک منٹ میں ارز کرتا ہوں تاظرات پاکستان کا دفعہ چینے وہ مجھے حق دیتا ہے کہ اگر کوئی میری جان لینے کی کوشش کرتا ہے یا میری پراپرٹی میں گز کرتا ہے میں اس کو شوٹ کر سکتا ہوں یہ وکیل بیٹے ہوئے ہیں اب اس کے بعد ایک منٹ اگر اس میں ایک بات غلط ثابت ہوئی میں آکورت کر رہا ہوں یہ کیا طریقہ ہے کس کاتے میں اچھا انہوں نے تین گنٹے جب میں نے کہا یہ ان کو ہم نے باہر نکالا گن پوائنٹ پہ اور جب باہر نکلے ہم نے کنڈی چڑھائی تو اس کے بعد پولیس آگئی چالیس پولیس نفری آئی تو انہوں نے کہا میں نے کہا ایجنسی کے لوگ نہ ہیں آپ آ جائیں انہوں نے مجھے گاڑی میں پھیرایا اسلام آباد کے مختلف سیکٹروں میں اس کی تین ویڈیوز بنی ہے اب یہ بتانا ہے یہ کیا قانون ہے یہ مرکز ہے میں ممبر پارلیمنٹ ہوں اور مجھے گریبان سے پکڑ کے میرے ہوئے اس گھر میں گسنا نہ وارنٹ ہے نہ کسی پرچے میں مطلوب ہوں جلسہ بھی گنسل ہو گیا یہ انسان اچھا اب ایسے لوگوں کو قانون حق دیتا ہے کہ ان کو ماتے پہ گولی مارنی چاہیے چاہے کوئی بھی وہ پولیس والا وہ یا ایجنسی والا میں کیوں میرے اوپر ایسے چاپیاور بھی پڑے ہیں عدالت میں گئے پرچین بدبختوں کے خلاف کیے ہیں کم از کم اور نہ ہو یہ آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں اس کو کہو کس اختیار کے تحت اس نے میرے پیچھے پولیس بھیجی اور ایجنسیوں کو ساتھ میں ملا کے یلغار کی میرے پاس ویڈیو موجود ہیں جو انہوں نے مجھ پی پسٹول تانیے میرے پاس وہ ویڈیو ہے ایک جو تھا اس کی میں نے شرٹ کینچی تو ڈر کر کے پٹ گئی کیسے محترم ننگہ نکل گیا یعنی اوپر سے میں یہ ارث کر رہا ہوں سارے میری بات سنیں گزاری سورے میں اردیہ کر رہا ہوں آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں میں ایویڈنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے آٹھ ستمبر کو پھر جلسہ ہے یہ پھر اس طرح کی عرکت کریں گے آپ اس محضر دیوان کے ممبران کی ڈیگنٹی ریسپیکٹ کے محافظ ہے مہربانی فرما لیں آپ اس کا نوٹس لیں بلایں آئی جی اسلام آباد کو اگر میں جوٹا ثابت ہو جاؤں جو سزا چھوڑ کی وہ میری لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میں جورت نہ دکاتا اور ان کی دنائیں نہ کرتا خدا کی قسم یہ مجھے بیزت کر کے چھوڑ دے تو لہٰذا میری استعدائے آئی جی اسلام آباد یا کسی کمیڈی کے حوالے کر دے اور ان سے پوچھ لے